نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے اور آپ کے اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے knowledge about medicines تو دوستو کیا آپ بھی اپنی ہیئر فول کی پرابلم کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے کہ آپ کے بھی ہیئر فول کے قارن گنجاپن آنا شروع ہو گیا ہے یا پھر دوستو عمر سے پہلے آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئی ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسے onion oil کے بارے میں بات کروں گا جسی آپ لگاتار دس سے پندرہ دن تک بھی یوز کرتے ہیں تو دوستو آپ کی ہیئر فول کی پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور دوستو جو آپ کا گنجاپن ہے وہ بھی دیرے دیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں گا کیونکہ دوستو اس onion oil کو یوز کرنے کے بعد آپ کے بالوں کی ریگروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے last تک جھوٹ دیکھئے گا کیونکہ دوستو اس ویڈیو کے last میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی important tip شیئر کروں گا جو آپ کی ہیئر فول کو naturally ٹھیک کرنے میں کافی زیادہ فائدہ مند رہیں گی تو نمشکار دوستو میرا نام ہے راگب آپ دیکھ رہے ہیں knowledge about medicines تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹیش ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کے نیچے ایک ریڈی کلر کا سبسکرائب بٹن ہے آپ اس پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو کی بالکل فری ہے تو دوستو اس oil کا نام ہے glamino onion oil دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ صاف mention کیا ہوا ہے دوستو اس oil کو اگر آپ کونٹینیو دس سے پندرہ دن تک بھی یوز کرتے ہیں تو دوستو آپ کو آپ کے بالوں پر خود ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا دوستو اگر میں اس oil کے انگیڈینٹس کی بات کروں تو دوستو اس میں onion oil, soya oil, olive oil, almond oil جیسے اوشک طرقوں کا پریوک کیا گیا ہے جو آپ کے بالوں کی ہیئر فول کو روکنے کے لیے اور دوستو آپ کی ڈینڈرف کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے ایک one of the best ingredients مانے جاتے ہیں دوستو میرے اکورڈنگ آپ اس oil کو رات کو سوتے ٹائم یوز کریں گے تو دوستو آپ کو کافی اچھے ریزلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو آپ اس oil کو 30 سے 60 منٹ تک اپنے بالوں پر لگا گے رکھئے اس کے بعد دوستو فنگر ٹپس کے ساتھ کوئی بھی شیمپو یوز کر کے آپ اسے اپنے بالوں سے ریموو کر لیجئے دوستو باقی onion oil کی طرح اس oil کی فریکنس بلکل بھی بیکار نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ سبھی لوگ تو جانتے ہیں کہ جب آپ onion oil کو اپنے بالوں پر اپلائی کرتے ہیں دوستو تین سے چار دن تک اس کی جو smell ہے آپ کے بالوں سے نہیں جاتی لیکن دوستو اس onion oil کو اگر آپ اپنے بالوں پر use کریں گے تو دوستو آپ کو اس کی smell بلکل بھی بیکار نہیں لگے گی دوستو اس کی جو فریکننس ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور دوستو اگر ہم ریزلٹ کی بات کریں تو دوستو جب آپ اسے use کریں گے تو دوستو آپ کو خود اس کے result دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو میں نے personally اس oil کو use کیا ہے میری ایک bottle پوری خالی ہو گئی ہے میں نے پھر سے ایک اس bottle کو منگوایا ہے دوستو مجھے کافی اچھے result دیکھنے کو ملے ہے اس oil کے دوستو اگر میں بات کروں اس oil کے price کی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس oil کا MRP 699 روپیز ہے دوستو 200ml کی اس کی packaging آتی ہے دوستو اگر آپ اسے online buy کرتے ہیں تو دوستو آپ کو کافی اچھے discount میں مل جائے گی دوستو میں description میں اس کا link provide کر دوں گا آپ جا کر directly وہاں سے اسے buy کر سکتے ہیں تو دوستو آشا کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا concept آپ کو clear ہو گیا ہوگا دوستو اب بات آتی ہے ان important tips کی جو میں نے ویڈیو کے starting میں کہا تھا کہ ویڈیو کے last میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی important tips share کروں گا جو آپ کے بالوں کو naturally hairful لوکنے کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہیں گی تو دوستو ان tips کو میں ویڈیو کی screen پر لکھ دیتا ہوں آپ اچھے سے read ضرور کیجئے گا